مولانا مسعود اظہر پاکستان کے اندر موجود ہے نہ کہ افغانستان کے اندر مولانا مسعود اظہر طالبان کی حکومت کی طرف سے وضاحت آیا ہے اور مسعود اظہر کو لے کر طالبان حکومت کی طرف سے اصاف کر دیا گیا ہے انہوں نے وہاں پر افغانستان میں موجودگی سے انکار کیا ہے اور صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ ساتھ میں جو انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ افغانستان میں نہیں ہیں وہ پاکستان میں ہی ہیں ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کچھ ٹکرا ہوا ہے یہ لہے بہانے اب نہیں چلیں ایف ایٹی ایف والے کہیں گے نکالو جہاں پہ بھی پڑا ہوا ہے جہاں پہ بھی موجود ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے ان کا مسئلہ نہیں انہوں نے پھر ریپورٹ دے دیں گے کہ گریلس ایکسٹینڈ پور نیک پری مائنس کمانڈر نائن زیرو نائن کاؤنٹر انٹیلیجنس آ آزاد جمہور کشمیر اس کو کہتے ہیں وہاں پہ اور انہوں نے ان کو پہلے رکھا ہیڈکوارٹر ایٹی ایٹ برگیڈ میں اور پھر بعد ان کو ایک سو دو برگیڈ ٹرانسل کیا گیا گیا گیارہ پورٹ کے پشاول میں ہم بھی مسلمان وہ بھی مسلمان ہمارے ساتھ وہ تلقات کیوں نہیں بہتر کر رہے ایز کمپیر ٹو اگر بات کی جائے انڈیا کی ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ نان مسلم گنٹری ہے تو ان کے ساتھ تلقات کیوں بہتر ہیں یہ تمام حاملات ایک اور لیول پہ جا کے ایف ایف کے ساتھ بھی جڑتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہمیں یہ تمام کنڈیشنز ایف 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 میں کہا گیا کہ یہ کمپلیٹ کرنی ہے اور ویسے بھی دیکھیں بہت زیادہ اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ ساری یہ چیزیں ہوتی رہیں نمس سے دوستو جہن ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگدہ دوستو آتنکیوں کو اپنی زمین پر پناہ دینے والے پاکستان کی ایک بار پھر پور کھل گئی ہے دراصل ایک دن پہلے ہی پاکستان نے افغانستان کو پتر لکھ کر کہا تھا کہ جیشے محمد پرمک آتنکی مسود ازر افغانستان میں موجود ہے جس کو لے کر پاکستان نے افغانستان کو اس کا پتہ لگانے اور اس کو گرفتار کرنے کے لیے کہا تھا کیونکہ اس سمیں ایف ای ٹی ایف کی تلوار پاکستان کے سر پر لٹک رہی ہے ایف ای ٹی ایف نے پاکستان کو یو این دوارہ پرتیبند آتنکی کو گرفتار کرنے کے لیے کہا تھا لیکن پاکستان کا جھوٹ اس سمیں بے نکاب ہو گیا جب افغانستان کے پروقتہ جبیولا مزاہد نے کہا کہ جیشے محمد سرگنا افغانستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں موجود ہے انہوں نے کہا کہ ایسے آتنکی پاکستان کی دھرتی پر ہی ہو سکتے ہیں اب افغانستان دوارہ دیے گئے اس بیان سے ایف ای ٹی ایف میں پاکستان کی مشکلیں اور پڑھ سکتی ہیں تالیبان حکومت نے مسود ازر کی افغانستان میں موجودگی سے انکار کر دیا ہے یہ خبر ہے اور خبر یہ اس لیے کہ جو پاکستان ہے اس نے تالیبان حکومت کو افغانستان کو یہ خط لکھا تھا کہ کل ادم جیشے محمد کسربراہ مولانا مسود ازر افغانستان میں تو ان کو واپس کیا جائے اور گرفتار کیا جائے فوری طور پر پاکستان کی طرف سے یہ خط لکھا گیا تھا تالیبان حکومت کو تو اب ان کی طرف سے یہ جواب دیا گیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے مولانا مسود ازر وہاں پر نہیں ہے انہوں نے وہاں پر افغانستان میں موجودگی سے انکار کیا ہے اور صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ ساتھ میں جو انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ افغانستان میں نہیں ہیں وہ پاکستان میں ہی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کچھ ٹکرا ہو والا ہے کیونکہ وہ یہ تو کہہ سکتے تھے کہ بھئی آپ نے ہمیں خط لکھا تو جی خط پڑا ہے ہم نے تو ہم نے ڈھونڈ لیا یہ پورے افغانستان میں وہ ہمیں نہیں ملے تو ہمیں ہمارے پاس تو نہیں ہے یعنی ہم اس ملک میں نہیں ہیں ساتھ میں یہ کہنا کہ وہ آپی کے ملک میں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو لڑائی والی بات ہے نا یعنی اگر اس طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہیں ادھر ہیں تو پھر یہ تو یہ ساری سیچویشن ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت ہمارے تعلقات افغانستان حکومت سے بھی ٹھیک نہیں ہیں وہاں پر جو تحریک قلد طالبان ہیں اس سے بھی ٹھیک نہیں ہیں اور اس کے گردی امن ہونا چاہیے دشل گردی ختم ہونی چاہیے جن لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے کہا گیا ان کی گرفتاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ان کو گرفتار ہی ہونا چاہیے وہ کھلے چھٹے نہیں پھرنے چاہیے یہ تمام حاملات ایک اور لیول پہ جا کے ایفیٹی ایف کے ساتھ بھی جڑتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہمیں یہ تمام کنڈیشنز ایفیٹی ایف میں کہا گیا ہے کہ یہ کمپلیٹ کرنی ہے اور ویسے بھی دیکھیں بہت زیادہ اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ ساری یہ چیزیں ہوتی رہیں بے وکوفیاں ناکامیاں کتاہیاں چلاکیاں یہ سب کچھ چلتا رہا ٹھیک ہے اب نہیں چلے گا تو ایک طرف وہ معاملہ اور دوسری طرف یہ معاملہ ایک تو یہ بتائیے گا کہ مولانا مسود ازر کے حوالے سے آپ کیونکہ کشمیر سے ہے تو آپ نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں بہت عرصے سے اب بھی دیکھتے ہیں کیا کہیں گے کہا یہ یا واقعی افغانستان میں کی کہیں اور ہے دیکھیں یہ جو مولانا مسود ازر صاحب ہیں یہ آہ یا تو انہوں نے اپنا سارا زیادہ تر وقت جو ہے وہ پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں گزارا ہے آہ جہاد کے حوالے سے اور یا پھر انہوں نے اپارہ اسلام آباد آئی ایس آئی کے ایک وارٹر میں بیٹھ کے جہادیوں کو رسپرکشنز دینے کے والے سے گزارا ہے اس کے علاوہ اسلام آباد میں جو کوسار آہ اسلام آباد کے جو آہ کمانڈر ہیں آئی ایس آئی کے انہوں نے ان کو ایک سیف آوس بھی دے رکھا تھا جس کی پروٹیکشنز جو ہے وہ انڈر دنسٹرکشنز اور جنرل باجوہ ہماری اطلاع کے مطابق کوسار اسلام آباد کے آئی ایس آئی کے کمانڈر کا تھا اب لازٹ ٹائم یہ ہوا کہ وہ آہ پائے گئے تھے آہ جو ہے وہ کمانڈر نائن زیرو نائن کاؤنٹر انٹیلیجنس آہ آزاد جمہو کشمیر جس کو کہتے ہیں وہاں پہ اور انہوں نے ان کو پہلے رکھا ہیڈکوارٹر ایٹی ایٹ برگیٹ میں اور پھر بعد ان کو ایک سو دو برگیٹ ٹرانسل کیا گیا گیا گیارہ پورٹ کے پشاور میں اس وقت وہ کہاں ہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس جو متضاد اطلاعیں آ رہی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کشمیر میں مزفق آباد میں آہ فرسٹ اے کے ریجمنٹ کے ایٹ وارٹر والوں نے ان کو چھپا گے رکھا ہے اور دوسری خبر یہ ہے کہ وہ آہ آہ آپارہ میں آئی ایس آئی کے جو ایٹ وارٹر ہے ان کی زیر نگرانی ان کو چھپایا گیا ہے جہاں تک افغانستان میں مسلود عزت صاحب کے ہونے کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ افغانستان میں ہیں ہم یہ کہہ دیں ہیں لیٹس سپوز آہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ جی اس طرح لیکن اس وقت سر ایک چیز جو بڑی آہ یہ میرے خیال میں آہ فوج کو بھی پتا ہے اور جو بھی ادارے یہ سارا کچھ آہ کنٹرول کیا کرتے تھے کہ ان کو بڑی کلیر ہے یہ بات کہ اب مطلب چیزیں شاید اب پانی سر سے اوپر جا چکا ہے ٹھیک ہے اب سانس لینے کا جو سسٹم ہے وہ رک چکا ہے تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ اب ان کے لیے یوزلس ہو گئے کہ اس کے لیے اتنا تگو دو یہ کرتے رہیں گے دو یو تینک ٹھیک مطلب میں ذاتی طور پر یہ چیز مجھے نہیں آدم اور کیتنا وہ تگو دو ان کے لیے اب کرتے رہیں گے دیکھیں مسعود عزت صاحب جو ہے یہ ڈائریکٹ آہ پیداوار ہیں آئی ایس آئی کے ملٹری آپریشن دپارٹمنٹ کی اور آہ جی ایچ کیوں کے ملٹری آپریشن دپارٹمنٹ کی اور آہ ان کی جو تنظیم ہے وہ بڑی ایکٹیو رہی ہے کشمیر میں آپ کو بتا ہے کوئی واما اٹیک میں بھی ان کا نام آتا رہا ہے اس کے علاوہ انڈیا میں بھی یہ اصل میں پاکستان آرمی کی اس پالیسی کا حصہ ہے جس کے طاعت انہوں نے کہا تھا کہ وی ویل بلیڈ انڈیا ویدہ تھاوزن کٹس اب مسعود عزت آہ کو آپ کے سوال کا جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا مسعود عزت پاکستان کے لیے لائیبیلٹی تو نہیں بن دیا میں نے کہا کہ مسعود عزت پاکستان کے لیے لائیبیلٹی ہے دیکھیں وہ ایک ایسٹ تھا اور وہ ایک ایسٹ رہے گا کسی وقت ہم اپنی ضرورت کی چیزوں کو سٹور میں بھی رکھ دیتے ہیں نا جب اگر کچن میں ضرورت نہ ہو تو ہم اس کو سٹور میں رکھ دیتے ہیں پھینکتے نہیں ہیں کیونکہ کسی وقت اس کا دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے تو مسعود حضر صاحب کو آگے پیشے کر رہے ہیں لیکن مسعود حضر جو ہے اس کا جو نیٹ ورک ہے اور جس طریقے سے آہ وہ اس ساری سیٹویشن کو سمجھتا ہے کہ کیسے حملے کرنے کیسے دیسے کرنے کرنے ہیں